مہنگائی کا توفان تھم نہ سکا چینی کی قیمت میں مزید چار روپے چالیس پیسے اضافہ فی کلو چینی کی ہول سیل قیمت ایک سو پانچ روپے ہو گئی پچاس کلو تھیلے کی قیمت میں دو سو بیس روپے اضافہ عدام کے ساتھ شوڑر ڈیلرز بھی پریشان کہتے ہیں حکومت کا چیک اینڈ بیلنس کا نظام محصر نہیں فلور ملز نے بھی آٹک کی قیمتوں میں اضافے کا اندیا دے دیا سرکاری گندم فوری ریلیس کرنے کا مطالبہ شیئرمن فلور ملز آسیم رضا کہتے ہیں محکمہ خوراگ گندم کی ریلیس کو ایک ماہ آگے لے جانا چاہتا ہے جو کہ منظور نہیں جبکہ اٹھارہ سو منوالی گندم ایک ہزار آٹھ سو پچھتر میں فراہم کی جا رہی ہے مہنگائی کا جن بے کابو اسسسٹنٹ کمیشنر کیا کر رہی ہیں پرائیس کنٹرول کمیٹیاں کہاں ہیں چیر سیکٹری جواد جفیق ملک نے آج سب کو بلا لیا اسسسٹنٹ کمیشنر کی کارکردگی کا حساب ہوگا نہ کس کارکردگی والوں کی چھٹی ہونے کا امکان ریسٹورنٹ پر الیکٹرونک انوائیس سسٹم ضروری ورنہ ایک لاکھ روپے جرمانہ ہوگا ریسٹورنٹ کو سیل بھی کیا جائے گا پنجاب ریونی آتھارٹی کا آن لائن سیلز مونیٹرنگ کے لیے بڑا فیصلہ دو سو ریسٹورنٹ کو نوٹسز جاری ایک ماہ کی محلت دے دی دس لاکھ مہانہ سیلز والے ریسٹورنٹ ڈیوائس لگانے کے پابن کرونا ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگوانے والوں کو پیسے خرص کرنا پڑیں گے انسی او سی نے بوسٹر ڈوز کے ایک ہزار دو سو ستر اوپے چارجز مقرر کر دیے بیرونے ملک جانے والوں کو اضافی ڈوز لگے گی کرونا ویکسینیشن کی سو فیصل کامیابی کے لیے طلبہ کی مدد لینے کی تیاریاں کمیشنر لاہور محمد اسمان نے طلبہ کے لیے چھ ہفتوں پر مبنی انٹرنشپ پروگرم متعارف کرا دیا گریجویٹ طلبہ عام شہریوں کو ویکسینیشن کے فوائد سے آگاہ کریں گے ڈیپٹی کمیشنر محمد عمر شیر بھی متحرک کہتے ہیں کرونا ویکسین کا ٹارگٹ پورا کریں گے شکایات کی اضالے کیلئے اسسٹنٹ کمیشنر کو دفاتر میں فرنٹ ڈیسک بنانے کی ہدایت انٹی کرپشن کا زلعی انتظامیہ کے انفراسٹرکچر اور سرویسز ونک کے افسران کو نوٹس چیف میٹروپولٹن آفیسر عبدالکیوم خان میٹروپولٹن آفیسر آئی اینڈ ایس سنور جاوید ٹینڈر کلر خورم لیاقت اور دیگر طلب بکر منڈیوں کا ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت قیمتی اشیات چھپا کر بیرون ملک لے جانے کا معاملہ قسم حکام کی ائرپولٹ پر تائیونات عملے کو سخت ہدایات جاری مسافروں کا سامان لازمی چیک کریں مسافر زیورات قیمتی پتھر کرنسی ڈکلیئر کرنے کے پابند ورنہ سامان ضب کر دیا جائے گا لاہور کے تین مزارات کی تزین و آرائش کی تیاریاں بیس کروڑ کے فنڈ سالب محکمہ اوقاف وال سیٹی آتھارٹی سے مل کر مزارات کی بحالی کا کام کرے گا آئیکل بار کا خزانہ خالی ملازمین تنخواہوں سے محروم وہ نے دو کروڑ سے زائد کے واضبات پر منکتا گیس کنیکشن بھی بحال نہ ہو سکا حکومت نے فنڈز نہ دیے پچپن سال سے زائد وقلہ بھی بار کے ساٹھ لاکھ کے ڈیفالٹر آئیکل بار کے عہدے داران کا حکومت سے فنڈز فراہمی کا مطالبہ وکیل بننے کے خواہش مند امیدواروں کے لیے خوشخبری وقلہ کے لیے لاغ گیٹ کا سلیوز آسان ہو گیا پچاس کی بجائے پہلتالیس نمبر حاصل کرنے والا امیدوار وکیل کے لیے اہل تصور ہوگا ہائر ایڈوکیشن نے ریوائس لیبس زاری کر دیا ٹیسٹ کے لیے ریجسٹریشن کروانے کے آخری تاریخ بارہ ستمبر مکر لیسکو افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے اختر حسین شاد چیف انجینئر میٹیریل منیجمنٹ تائیونار رازہ محمود کو منیجر ماکیٹنگ اینڈ ٹیریف اجاز احمد کو منیجر ایم این ٹی لگانے کا حکم منصور احمد ڈیپٹی منیجر ٹیکنیکل ڈیزائن اویس تاہیڈ ڈیپٹی منیجر ایس سینڈ آئی تائیونار وزیراعالہ عثمان بزدار سے وفاقی وزیراعبی وسائل چودری مونس الہی کے ملاقات بہمی دلچسپی کے عمور سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال یورپی یونین فرنشیف ایڈریشن کے وفد کی بھی وزیراعالہ سے ملاقات بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل پر تبادلے خیال وفد کی سربراہی چیئرمن پرویز اقبال نے کی چیئرمن نادرہ تارک ملک کا چار سنبھالنے کے بعد لاہور آفیس کا دورہ نادرہ میگا سینٹر ایجرٹن روڈ میں مختلف شوگوں کا جائزہ لیا ڈی جی نادرہ لاہور سید سکلین عباس بخاری نے بریفنگ اور سروسز ہسپتال شو بھائی گائنی کے زیرے تمام سیمپوزیم نا کے دودھ کی آفادیت کے بارے میں آگاہی دی گئی پرنسیفر پروفیسر محمد امجد پروفیسر طیبہ وسیم نے تقریب سے اظہار خیال کیا پروفیسر امت اللہ زرین پروفیسر طیبہ خابر ورڈ پروفیسر آلیہ بشیر ایمیس ڈاکٹر احتشام الحق ڈاکٹر بشیر اور دیگر کی شرکت